اگل مند پرندہ کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اسے بازار میں مہنگے داموں بیج کر خوب پیسے کماؤں گا یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے شکار کے لیے جب اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑ پھڑانے لگی لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے مایوس ہونے کی بجائے بڑے اتمنان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اے اکلمان اور بھلے انسان ذرا میری بات تو سنو مجھ جیسی چھوٹی اور نننی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اگر تم مجھے زبا بھی کرتے ہو تو میرے تھوڑے سی گوشت اور کنتی کی چند نرام اور نازک ہٹیوں سے تمہارا کیا بنے گا اور اگر تم مجھے بزار میں فروخت بھی کرتے ہو تو تمہیں کتنے روپے ملیں گے لیکن تم میری بات مانو اور تم مجھے اس قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں اس کے بتلے تین ایسی قیمتیں اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہاری کام آئیں گی ان بسے پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ کے کروں گی اور نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا خون اور بڑھ جائے گا اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی آلہ اور کارامت ہوگی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاہ پر بیٹھ کر کروں گی اس لیے اب تمہاری اکلمندی کا یہی تقاضہ ہے کہ تم مجھے ازاد کر دو اور میرے این تین رسیتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے جال کی رسی خود گھول دی رسی کھلتے ہی چڑیا اڑ کر شکاری کی ہاتھ پر آ بیٹھی پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی کسی بھی نہ ممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا چاہے کوئی بھی کہیں یہ بول کر چڑیا اپنے وادے کی مطابق پھر اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی گزرے ہوئی کسی بھی بات کا گم کبھی نہ کرنا میرے اس چھوٹے سے وجود میں دس درہم کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مسائل پوری دنیا میں کہیں نہیں اور اس مہنگے موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب ایش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے مگر تمہاری قسمت پر افسوس تم نے مجھے آزاد کر کے ایک بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے اس طرح رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی رشتدار مر گیا ہو روتے روتے بار بار تھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا ہائے ہائے میں تو لٹ گیا برباد ہو گیا ارے مجھ بے وقوف نے کیا کر دیا ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا ایسی نادت چڑیا کیوں آزاد کر دی شکاری جب خوب رو دو چکا تب چڑیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ارے بے وقوف اور احمد شکاری میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کر دی تھی کہ گزرے ہوئی بات کا غم نہ کرنا جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا اور ہاں اے نادان شکاری تم نے میری پہلے نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے کہا وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اب ذرا کل سے کام لو اور دیکھو تو سہی مجھ نننی سے جان کا پورے وجود تین درم سے زیادہ کا نہیں ہے تو پھر دستیرم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے ہو سکتا ہے بے شک کہتی تم ٹھیک ہی ہو اے ننی مونی چڑیا وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ ارے بھائی تم نے میری پہلے زیادہ پر کون سا مل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت بھی سننا چاہتے ہو وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے یہ کہتے ہی پھر سے چڑیا اڑی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا دیکھا بچوں آپ نے وہ ننی سی چڑیا کیسے اپنی اکلمندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی کسی بے وکوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیٹ ڈالنا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ